اعتماد میں لیا کیا اور سوال اٹھ رہی ہیں کہ کیا علی امین گنڈا پور کوئی پیغام لے کر پہنچے تھے عمران خان کے پاس اب علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلام آباد کی عدالت نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو پنجاب یا سندھ کی حدود میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر وہ وہاں پہنچے تو لیکن کل ہی علی امین گنڈا پور نے ان وارنٹس کی منسوخی کے لیے اسلام آباد کی عدالت سے رابطہ کیا اور کل ہی ان کے وارنٹس منسوخ ہو گئے اور پھر کل ہی وہ ملے اڈیالہ میں جا کر عمران خان سے تو ان خبروں سے ہم کیسے نہ کہیں کہ ہواوں کا رخ واقعی تبدیل